اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں اٹک جیل کے حوالے سے کچھ نئی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہاں سے آج ایک بڑی خبر آئی ہے آج صبح ایک خبر آپ نے سنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان سلو کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اب ایک جانب تو سلو کی کوششیں ہو رہی ہیں دوسری جانب خان کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے عمران خان کے کھیلاریوں کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج اسلامباد ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو دیگر مقدمات ہیں جن میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کی زمانتیں کینسل ہو چکی ہیں عمران خان کو ان میں گرفتار نہ کیا جائے اس حوالے سے بھی رجوع کیا گیا ہے کچھ دیگر خبریں بھی ہیں کہ کس طرح نگرانوں کی اب دھوڑے لگی ہوئی ہیں بہت بری طریقے سے پھنس چکے ہیں نواز شریف اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور زرداری کے گرد بھی گھیرہ تنگ کیا گیا ہے ملک بھر میں اس وقت جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر ہیں کیا صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین اکرام سب سے پہلے اٹک جیل جہاں پہ عمران خان بند ہیں ہمایوں دلاور کو تو ہٹا دیا گیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے تسلیم بھی کیا کہ ہمایوں دلاور سے غلطی ہوئی ہے اور سیف ایکزٹ دے دیا گیا ہمایوں دلاور کو لیکن بے شرمی کی بات یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم ہوا جس کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں ملا جو وکٹم ہے وہ آج بھی اٹک جیل میں قید ہے اور آج اٹک جیل میں ایف آئی اے کی تین رکنی ٹیم پہنچی ہے سائفر گمشدگی کیس کے حوالے سے کہ عمران خان نے سائفر گم کیا ہے یا سائفر کے حوالے سے جو چیزیں تھیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کا معاملہ ہے خان اس خبر کو باہر لے کر آئے حالانکہ نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کا معاملہ ضرور تھا لیکن ڈی کلاسی فائی اس کو کابینہ کی جانب سے کیا گیا تھا اور عمران خان نے کوئی نہ تو پڑھ کے سنایا نہ اس طرح کی کوئی فوٹو منظر عام پر آئی کہ سائفر کے معاملے پر اس طرح کی بات ہو سکے سیکنڈ یہ کہ جو بھی ماسٹر کاپی ہوتی ہے کسی بھی سائفر کی تو وہ دفتر خارجہ کے پاس موجود ہے آج جیو نیوز پر ایک خبر چلی جس کے مطابق تین رکنی ایف آئی ای ٹیم ابھی بھی اٹک جیل میں عمران خان سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ذرائع سے جیو نے یہ خبر چلائی کہ خان نے سائفر گمشدگی کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے تسلیم کیا ہے کہ ہاں مجھ سے سائفر گم ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ مقدمات درج ہو رہے ہیں اور یہ خبر بڑی اہم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ملکی سلامتی کے اداروں یعنی فوج اسٹیبلشمنٹ اور سرکاری اود اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے مقدمہ درج کر کے کاراوائی شروع کر دی ہے مقدمے میں حماد ازر، قاسم سوری، آزم سواتی، عمر سرفراز، چیما وغیرہ نامزد ہیں اس کے علاوہ مسرد جمشید چیما جو پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہیں، علی زہدی پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہیں، فواد چودری جو پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہیں ان کا نام بھی ملزمان کی فیرست میں شامل ہے مقدمے کے مطن کے مطابق ملزمان نے سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف جھوٹی مہم چلائی ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ تین رہنماؤں کو وضاحت کے لیے طلب کیا گیا تلبی کے باوجود ابھی تک کوئی رہنماؤں پیش ہوا نہ جواب جمع کرایا حکام نے کہا کہ شواہد اور بیانات کی روشنی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے ٹی میں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں یعنی ان رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ ایک اچھی اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ دوں الیکشن میں تاخیر پر جماعت اسلامی نے سبریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا لیاقت بلوچ اور سابق ایمن عبدالکریم چترالی نے درخواست تیار کر لی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عام انتخابات میں تاخیر آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کی خلاف ورزی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت الیکشن کمیشنر کو عام انتخابات کا علامیہ جاری کرنے کا حکم دے اور درخواست میں اس صدا کی گئی ہے کہ عدالت نوے دن کے اندر اندر انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشنر کو حکمات جاری کرے یہ ساری جماعتیں سوئی ہوئی تھیں بشمول پیپلز پارٹی جو کہ اب میدان میں آ رہی ہے اور کہتی ہے جی نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے ناظرین اکرام جب مشترکہ مفادات کی میٹنگ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے بقول اس میں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ الیکشن پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا حالانکہ اگر پنجاب اور کے پی کے اندر جو رسم ڈالی گئی جو موقع دیا گیا الیکشن لیٹ کرنے کا وہ نہ دیا جاتا الیکشن ہو جاتا تو آج کسی کی جورت نہ ہوتی کہ وہ نوے دن سے آگے الیکشن لے جاتا ان ساروں نے غلطی کی ہے سارے ہی اب تھوک کر دوبارہ چاٹ رہے ہیں لیکن جتنی زیادہ میکسیمم سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے پٹیشنیں جائیں گی اتنا ہی زیادہ اہم ہوگا سپریم کورٹ بار کی پٹیشن جا چکی ہے جماعت اسلامی نے پٹیشن تیار کر لیا ہے پی ٹی آئی اعلان تو کر چکی ہے لیکن ابھی تک پی ٹی آئی نے کوئی اس طرح کی پٹیشن موو نہیں کی اور صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے آئین کے مطابق کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں تو انہوں نے بھی ابھی تک ڈیٹ نہیں دی تو اس حوالے سے جتنا میکسیمم پریشر پوٹ کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر کوئی بہانہ نہیں ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں اب کیونکہ پیپلز پارٹی نے کل اپنی سی ای سی کی میٹنگ کے اندر بڑا واضح کہا کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہوں ہمی سوالے سے مہم چلائیں گے اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے تو اب ایک خبر کے مطابق ساٹھ کے قریب پیپلز پارٹی کے رانماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے اس کے مطابق ساٹھ سے پچاس سے ساٹھ رانماؤں ہیں جن کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈالے گئے ہیں مقصد یہی ہے کہ اگر آپ بولیں گے تو پھر ہم آپ کو گردن سے دبوچیں گے پھر آپ کو لگ پتا جائے گا کہ الیکشن کا مطالبہ کیا ہوتا ہے دوسری جانب لندن میں بھی ایک اجلاس ہوا ہے مریم نواز اور نواز شریف اس میں شامل تھے اب مشاورت کیا ہو رہی ہے مشاورت یہ ہو رہی ہے کہ بیانیاں کیا لے کر چلیں پرفارمس تو ہے نہیں خاجہ عاصب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی ریپورٹ کارڈ نہیں ہے جو ہم قوم کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے سولہ مہینوں میں ہم نے یہ یہ کیا ہے انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا عوام کا آج عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عوام تو ڈھونڈ رہی ہے بندہ کہ کوئی مل جائے ہمیں آئے تو صحیح ملے تو صحیح لیکن یہ سارے کیونکہ بھاگ چکے ہیں اب مشورہ کیا گیا کہ سابق جج اور جرنیل جرنرل فیض ہیں جرنرل باجوا ہیں ساکیب نصار ہیں اور دیگر جو اہم شخصیات ہیں ان کے خلاف مہم چلائی جائے مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ ایک دو کام تو میں کروں گی باقی تم لوگ کرو اس نے کہا کہ آڈیو لیک کرنا میرا کام ہے کچھ آڈیو سنبھال کے رکھی ہوئے ہیں کچھ ویڈیو کے ٹوٹے رکھے ہوئے ہیں تو وہ میں لیک کروں گی بیانیاں بناوں گی وائرل کروں گی اور ڈاکومنٹری بھی ہم اس طرح کی بنائیں گے جس سے میاں نواز شریف بڑے مظلوم نظر آئیں گے تو وہ بھی بڑی بڑی سکرینوں پر چلایا جائے گا تو بظاہر اس وقت نون لیگ اس طرح کا پلان کر رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ سے منصرک شخصیات چاہے وہ حاضر ہوں چاہے وہ سابق ہوں ان کے خلاف کچھ ایسا لے کر چلیں جس کی وجہ سے ہمیں چار ووٹ پڑ جائیں لیکن اس پلان کے بعد نواز شریف نے کہا کہ رکو رکو ذرا صبر کرو کیا یہ جو پلان یا بیانیاں ہم بنائیں گے کیا یہ ورک کرے گا ورک کرنے سے مراد یہ ہے کہ کیا لوگ اس پر کان دھریں گے لوگ تسلیم کریں گے اس پر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہاں میں جو آڈیو لاؤں گی وہ یہ کر دے گی ڈاکومنٹری لوگوں کے دل پھیر دے گی پھر بڑی خاموشی تھی پھر کہا گیا کہ جو موس سینئر رہنماء ہیں جو بیانیاں بناتے آئے ہیں ان سے مدد لی جائے اور ان کے ساتھ مشاورت کی جائے کہ اب ہوگا کیا اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اب یہ تو ہوگئی سیاسی باتیں دوسری جانب ناظرین اکرام اس وقت ہر طرف احتجاج ہی احتجاج ہو رہا ہے آج مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی نے پریس کانفرنس کھڑکا دی حالانکہ لوگ اس کو کبھی مانیں گے نہیں معایدہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا یہ ساری آگ آپ کی لگائی ہوئی ہے اور عابد شیر علی نے کہا کہ دیکھو دو پنکے چلتی ہیں ایک پنکہ چلتا ہے تو بل آ رہے ہیں پینتیس پینتیس چالیس چاریس ہزار ایک ایک لاکھ پچاس پچاس ہزار لوگ گردے بیچیں زیور بیچیں کیا بیچیں لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے بیڑا غرق ہو گیا ہے اور یہ حقیقت ہے ناظرین نے کہا ہم پاکستان کے تقریبا ہر شہر میں بل جلائے جا رہے ہیں اور ایک سیول نافرمانی کی تحریک جنم لے رہی ہے اور بجلی فراہم کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں کہ خدارہ املاک کو نقصان نہ پہنچائیں کوئی ایسا احتجاج نہ کریں جس وجہ سے نقصان پہنچے آپ آئیں ہمارے سپاس آگیا ساٹھ ہزار بل تو کیا ہوا 35000 ٹیکس ہے وہ معاف نہیں کرنا وہ نہیں چھوڑنا کس تے کر دیتے ہیں بہرحال نگرانوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا لہٰذا آپ کاکر صاحب نے نگران وزیراعظم جو ہیں انہوں نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں بجلی تقسیم کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کو وزارت بجلی اور پانی اور متلقہ جو میک میں ہیں ان کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے کہ اس کا حال نکالا جائے دوسری جانب کامران خان دنیا نیوز کے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندوہناک بجلی بل قوم پر بجلی بن کر برس پڑے ملک بھر میں عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں نگرانوں کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں یعنی یہ جو میں نے کہا کہ سیول نافرمانی کی تحریک زور پکڑ سکتی ہے اور ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اب نائٹی ٹور نیوز پر کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اسلامباد کے متعدد پیٹرول پمپوں پر پیٹرول ملنا بند ہو چکا ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یکم ستمبر سے ایک مبینہ خبر چل لی ہے کہ پیٹرول یہ مسنوات کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر مزید اضافہ کیا جائے گا یعنی پیٹرول بیچنے والے پمپوں کو تو ابھی سے پتا چل چکا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونا ہے لہٰذا اب ان لوگوں نے ابھی سے پیٹرول دینا بند کر دیا ہے تاکہ پیٹرول کا ہمارے پاس زخیرہ ہو جب پیٹرول مہنگا ہو تو ہم نے جو سستہ خریدہ ہوگا مہنگا بیچیں گے اچھے خاصے پیسے کمائیں گے تو پیٹرول ملنا اب مختلف پمپوں پر بند ہو گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دفعہ 144 اور 9 مہی کے ساتھ مقدمات ہیں کچھ دیگر مقدمات ہیں ان کو لے کر اب اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں اس کیس کے اندر تو ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جانب سے ایک اور اپیل کی گئی ہے کہ سنڈے 27 اگست کو لوگ باہر نکلیں اور سبز اور سرخ غبارے ہوا میں لہرا کر بڑے پیمانے پر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجیتی کریں تو اسلامباد ہائی کورٹ سے اس حوالے سے رجوع کیا گیا ہے اب سائفر والا معاملہ اور دیگر مقدمات بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی اب بھی یہ کوشش کر رہی ہے کچھ جو میچور لوگ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھا جائے بیڑا غرق ملک کا ہو رہا ہے تاکہ اس لڑائی میں ملک مزید تباہ نہ ہو جائے کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا